حمل کے ساتھ فوٹو شوٹ کروانے پر سروت گلانی کو سوشل میڈیا پر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ساتھ ہی ان کی حمایت میں بھی لوگ آ گئے ہیں ادھاکارہ نے اکتوبر میں تصدیق کی تھی کہ ان کے ہاں تیسرے بچے کی پیدائش متوقع ہے اور حال ہی میں انہوں نے حمل کے ساتھ ایک میگزین کے لیے فوٹو شوٹ بھی کروایا ادھاکارہ کی جانب سے حمل کے ساتھ فوٹو شوٹ کروانے کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی جس پر جہاں لوگوں نے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا وہی سارفین نے ان کی حمایت بھی کی سارفین نے ادھاکارہ کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے ان پر اپنی رائے کا اظہار کیا ایک خاتون سارف نے سروت گلانی کی تصاویر ٹویٹر پر شیئر کرتے ہوئے انہیں آڑے ہاتھوں لے لیا اور لکھا کہ ادھاکارہ کی جانب سے پیٹ کو لے کر فوٹو شوٹ کروانے کی کیا ضرورت تھی انہوں نے سروت گلانی کے اس حمل کو بے شرمی سے بھی جوڑا خاتون سارف کی ٹویٹر پر درجنوں افراد نے کمنٹس کرتے ہوئے انہیں آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے سروت گلانی کی حمایت کی اور سوال کیا کہ کیا حاملہ ہونا کب سے بے شرمی ہو گیا ایک ٹی وی انکر نے بھی سروت گلانی کے حمایت کی اور ان کے حمل کو بے شرمی سے جوڑنے والی خاتون کو قرارہ جواب دیا کہ وہ اس دنیا میں کیسے آئی تھی باس آرفین نے تنقیدی انداز میں لکھا کہ سروت گلانی کو حاملہ ہونے کے بعد چھپ جانا چاہیے تھا کہیں ان کی بےہودگی سے پاکستان کے مرد حضرات کا وضو نہ ٹوٹ جائے کن سارفین نے مزاہیہ کمنٹس بھی کیے کہ اس کا بچہ اس کی مرضی باس آرفین نے لکھا کہ ماں بننا ہر خاتون کی زندگی کا ایک خوبصورت حصہ اور عمل ہے لا جانے کب سے حاملہ ہونا بے شرمی ہو گیا پاکستان کے مرد اور عورتیں کبھی کسی خاتون کے ماں بننے کی خوبصورتی کو نہیں سمجھ پائیں گے